کی بناوا؟ ایک بار سارے بولے آجے آجے بنے نہیں آجے بنے نہیں بنن تو پہلے آپ پہ فرمان دنے خلیفہ مولا نبی ہے فرمایا نبی ہوئے گا مولا پھر نبی کہنا ہے خلیفہ کی یہ مولا انسان ہے فرمایا انسان ہوئے گا مولا پھر انسان فرمانا ہے اے خلیفہ کیا ہے مولا رسول ہے فرمایا پہلا زمین پہ تو پھر رسول فرماؤ یہ خلیفہ کیا ہے مولا بشر فرمائے پہلا بشر تو پھر بشر فرماؤ یہ خلیفہ کیا ہے وہ فرمایا تمہیں ہمارا کلام پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ہم نے جناب آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ قیامت تک اولاد آدم سمجھ رہے گی کہ خلیفہ بعد میں بنتا ہے مرشد پہلے ہوتا ہے نہیں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت آدم اللہ کے اگر پہلے خلیفہ ہیں ان کے مرشد محمد پہلے موجود تھے لوگ آگے سنیے گا اللہ فرمائے ہم پہلے خلیفہ بنائیں مولا پھر اللہ فرمائے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَشْمَاءَ پھر ہم نے آدم کو علم دیا اچھا آگے آو جی آگے آو ہوا آئیں ہوا آئیں بولو یار آئیں جنت میں بھیج دیا چلے گئے چلے گئے اللہ فرمایا آدم جاؤ جنت میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اے میرا آدم اُشْکُنْ اَنْتَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ آپ بھی جنت میں رہو آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدَا کھاؤ جہاں سے کھانا چاہتے ہو لیکن وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَةَ اس کے قریب نہ جانا اچھا فرمایا نہ جانا دانا کھا لیا ہاں کھا لیا کیوں کھایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَان شیطان نے اَذَلَّا کیا بڑھ کھایا لفظ ٹھیک نہیں 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 اَذَلَّا رہنے دیں اَذَلَّا کو اَذَلَّا ہی سمجھو میں مجھے میں مطمئن نہیں ہوا اَذَلَّا کو اَذَلَّا ہی رہنے دیں ہاں رکو امام راغب اسفہانی لغت کے بادشاہ ہے آپ نے لکھا ہے کہ اَذَلَّا ایسی خطا ہوتی ہے جس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا غیر ارادی طور پہ فِسل جانا یہ اَذَلَّا ہوتا ہے نبی کے شیعہ نے شان لفظ استعمال کیا کریں رکو ذرا بہترین کپڑے پہن کے میں عید پڑھنے آیا کچڑ ہے بارش ہوئی ہے میرا پیر فِسل گیا ہے میرا اَذَلَّا ہے اسے اَذَلَّا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں میرا کسور ہے میری گلتی ہے اسے اَذَلَّا کہتے ہیں نہیں رکو میں پھر سمجھا نا فرضی روزہ رکھا ہوا ہے صبح صبح اٹھا دس بجے تیس پیاس تھی میں نے فوراں پانی بھرا اور جلدی سے پی لیا ایک گلاس پیا پھر سبر نہیں آیا دوسرا بڑا جلدی سے پی لیا پھر سبر نہیں آیا تیسرا بڑا جلدی سے پی لیا تین گلاس پی کے مڑی آدھ آیا اے میرا تیروزہ سی ٹوٹ گیا ہے میں نے فتوال ہے کہ دیو معلومیاں کلو ٹوٹ گیا ہے نہیں ٹوٹیا اسے اَذَلَّا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اَذَلَّا خبردار نبی کی کوئی خطانہ گنوائے نبی کی کوئی غلطیاں مت گنوائے نبی غلطیاں نہیں کیا کرتے چلو یہ لیدہ موضوع ہے اللہ فرمائے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان شیطان نے اَذَلَّا کیا تو مولا پھر اللہ فرمایا پھر ہم نے پتا کیا کیا وَكُلْ نَحْبِتُ یہ آگے کُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے ان سب کو کہا اُترو زمین پہ اِمَّا يَعْتِ فَأِمَّا يَعْتِيَنَّكُمِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفَنَا لِهِمْ وَلَا يَعْذَنُونَ ہم آرڈر دے رہے ہیں زمین پہ اُترو کہاں سے شاباش کہاں سے اب دیکھئے گا اس آیت کو جا کے پڑھو مفسرین لکھتے ہیں جنت سے آدم نکلے جنت سے ہوا نکلیں ابلیس نکلا شیعتین نکلے جنات نکلے جنات ابلیس شیعتین آدم ہوا یہ سارے جنت سے اُترے جنت کہاں پہ ہے صدرہ یہ سارے جنت سے نکلے ساتوں آسمان چھٹا آسمان پانچوں آسمان چوتھا آسمان تیسرا آسمان دوسرا آسمان پہلا آسمان زمین اچھا آدم بھی اُترن تے مولا نہ اتراز نہیں پہ کر دے ابلیس بھی اُترے ہے مولا نہ اتراز نہیں پہ کر دے جناب جنات بھی اُترے نہیں